اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو سابدھان ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس سمارٹ فون کو آپ رات کے اندھیرے میں چیک کر رہے تھے اس نے صبح ہونے تک آپ کی آنکھوں کے روشنی کو استھائی طور پر چھین لیا ہو ویگیانک اور ڈاکٹر اسے سمارٹ فون بلائنڈنس کہتے ہیں سمارٹ فون بلائنڈنس تب ہوتی ہے جب رات کے اندھیرے میں کوئی وقتی اپنا سمارٹ فون چیک کرتا ہے ایسا کرتے وقت اگر آپ کی ایک آنکھ ڈھکی ہوئی اور دوسری کھلی ہے تو آپ استھائی طور پر اندھے ہو سکتے ہیں دہ نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن نے کچھ دنوں پہلے سمارٹ فون بلائنڈنس کا ذکر کرتے ہوئے ایک ریپورٹ پرکاشت کی تھی اس ریپورٹ میں 22 ورش اور 40 ورش کی دو محلاؤں کا ذکر کیا گیا تھا جو ایک آنکھ سے دکھائی نہ پڑھنے کی شکایت لے کر ڈاکٹروں کے پاس پہنچی تھی شروعات میں ڈاکٹرز اسے کسی اور بیماری کا لکشن مانتے رہے لیکن کئی طرح کے سکینز اور جانچ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پائے اس کے بعد دونوں مریضوں سے ان کی سمارٹ فونز استعمال کرنے کی عادت کے بارے میں پوچھا گیا دونوں محلاؤں نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ وہ رات کو اپنے بیڈرومز کی لائٹس آف کرنے کے بعد کافی دیر تک اندھیرے میں اپنا سمارٹ فونز چیک کیا کرتی تھی ایسا کرتے وقت ان کی ایک آنکھ تکیے سے ڈھکی رہتی تھی جبکہ دوسری آنکھ سے وہ موبائل فونز چیک کرتی تھی ڈاکٹروں نے پتا لگایا کہ جب کوئی وقتی اندھیرے میں ایک آنکھ سے موبائل فونز سے نکلنے والی آرٹیفیشل روشنی کی طرف دیر تک دیکھتا رہتا ہے تو اسے اس آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یہ پریشانی رات میں بھی ہو سکتی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سمارٹ فون بلائنڈنس کی وجہ سے پرباوت آنکھ کی روشنی قریب پندرہ سے بیس منٹ تک جا سکتی ہے ہماری آنکھوں کا ریٹینا بہت سمویدنشیل ہوتا ہے روشنی سے اندھیرے میں جانے پر یا پھر اندھیرے سے روشنی میں واپس آنے پر ریٹینا خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنے کے بعد آنکھوں کو پوری طرح سمویدنشیل ہونے میں پانچ سے سات منٹ تک لگ جاتے ہیں جبکہ روشنی سے اندھیرے میں جانے کے بعد آنکھوں کو پوری سمویدنشیل تحاصل کرنے میں تیس سے چالیس منٹ کا وقت لگتا ہے زیادہ برائٹنس والے موبائل فونز کو دیر تک دیکھنے کے بعد آنکھوں کو اندھیرے کے لیے ایڈجسٹ ہونے میں اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم ڈی ای نے میں اس سے پہلے بھی سمارٹ فون ایڈکشن لگاتار سیلفی لینے کی بری عادت اور ڈیجیٹل ڈی ٹاکس جیسے مددوں کا آپ کے لیے ایک ویگیانک ویسٹیشن کر چکے ہیں ہمارے دیش میں میڈیا اکثر راجنیتی آتنکواد عرفے وسطہ جاتی اور دھرم سمیت کئی گمبیر مددوں پر خبریں دکھاتا ہے لیکن عام آدمی سے جڑی ان چھوٹی موٹی ہمیں لگتا ہے کہ خبروں کی دنیا میں درشکوں کے ساتھ ویسا ہی سمباد کیا جانا چاہیے جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کو اچھی عادتوں کے لیے پریریت کرنا اور بری عادتیں چھوڑنے کا آگرہ کرنا سونے سے ٹھیک پہلے اور اٹھنے کے ترنت بعد سمارٹ فون کو دیر تک دیکھنا ایک ایسی ہی بری عادت ہے جو آپ کی آنکھوں اور سواستے پر برا اثر ڈالتی ہے ڈینے دیکھتے رہنے کے لیے